اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ٹی وی ابباجی ڈیلی اور پاپا ناظرین جب میں نے وہ سنبالا اس وقت تمام گھروں میں والد کو ابباجی کہا جاتا تھا اس دور میں ابباجی صرف بچوں کیلئے ہی نہیں بلکہ بچوں کی ماں کیلئے بھی خوف کی علامت ہوا کرتے تھے ادھر ابباجی گھر پہنچتے اور ادھر گھر کے سہن پر سناٹا چھا جاتا بچے کر کے کونوں خدروں میں دبگ جاتے اور بچوں کی اممہ سر پر ڈپٹا اڑ لیتی ابباجی گھاہ سے تھیلا وغیرہ پکڑ کر مکردہ جگہ پر رکھ دیا جاتا اور ابباجی چار پائی پر بیٹھ کر جوتے اتارتے جنہیں فوراً ایک طرف اٹھا کر رکھا جاتا پھر ابباجی کوئی بھی حکم جاری کرتے تو فوراً اس کی تعمیل ہوتی پھر ابباجی کو کھانا پیش کیا جاتا اور امی جان انہیں قریب بیٹھ کر کھانا کھلاتی اور سب بہن بھائی باغ باغ کر انہیں کبھی نمک اور کبھی چٹری مہیا کیا کرتے تھے ابباجی کے گسل سے پہلے امی جان گسل خانے کا معینہ کرتی اور وہاں دبا تولیہ سابن وغیرہ ہر چیز رکھ دیتی اور پھر ابباجی کے کپڑے استری ہوتے ابباجی جب دفتر جاتے تو امی ان کو دروازے تک رخصت کرنے جاتی اور ابباجی کروانہ ہوتے ہی گھر میں چھائی خموشی کے بند ٹوٹتے اور بچوں کی شرارتیں اور امی جان کی دمکیاں شروع ہو جاتی کہ شام کو تمہارے ابب آئیں گے تو تمہاری شکیت لگاؤں گی اس دور میں ابباجی کی دہشت ہر وقت بچوں پر چھائی رہتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سکول کی پراغر سپورٹ پر ابباجی سے دستکت کروانا ایک مشکل ترین محرالہ ہوتا تھا پھر زمانہ بدلا تو بچے ابباجی کو ڈیڈی اور ماں جی کو ممی کہنے لگے ڈیڈی کہلوانے والوں کا وہ روب اور دہشت نہیں ہوتی تھی جو ابباجی کہلوانے والوں کی ہوتی تھی ڈیڈی وہ حضرات تھے جو عورت اور مرد کی برابری پر یقین رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ بیوی اور بچوں کو ڈراک رکھنے کی بجائے ان سے دوستانہ تلقہ چنانچہ ڈیڈی حضرات حکم آخر چاری کرنے کی بجائے مشاورت پر یقین رکھتے تھے اور گروہ میں ان کا طرز عمل ابباج سہبان سے کافی بہتر ہوتا تھا جو مخاطب کی پوری بات سنے بغیر ہی جوتا اتار لیا کرتے تھے ڈیڈی کہلوانے والے سہبان کو اگر کھانے میں کوئی نقص نظر آتا تو وہ انتہائی شاہدگی سے اس کی نشاندہ ہی کرتے اور ابباج سہبان کی طرح کھانا سہن میں اٹھا کر نہیں پھینکتے تھے ڈیڈی کہلوانے والے بچوں کے سوالات کے جوابات انتہائی پیار و محبت سے دیتے اور بیوی کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات و مطالبات کے جواب بھی خندہ پیشانی اور جلبری سے دیتے تھے اور گروہ میں توازن کی فضاء پر قرار رکھتے تھے سمانہ اور آگے بڑھا اور ابباج سہبان کو پاپا اور والدہ کو ماما کہا جانے لگا یہاں سے گروہ میں ایک بڑی تبدیلی آنا شروع ہی اور گھر میں حکمرانی کا تاج پاپا کی بجائے ماما کے ساتھ پر سجایا جانے لگا اور پاپا کی حیثیت گھر میں ایک عام شہری جیسی ہو گئے پاپا سہبان جب دفتر سے گھر واپس آتے ہیں تو ان کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوتا ماما ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں اور بچے موبائل فون پر ایس ایم ایس کرتے رہتے ہیں پاپا حضرات کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے کھانا مانگتے ہیں تو ماما کہتی ہے ذرا صبر کریں ڈرامے میں وقفہ آتا ہے تو کھانا دے دیتی ہوں اگر پاپا محصول زیادہ بھوک لگے ہونے کی شکایت کرتے ہیں تو ماما کہتی ہے کہ دفتر سے نکلتے ہی فون کر دیا کریں میں کھانا گیٹ پر ہی رکھ دیا کروں گی ایس جواب کے بعد پاپا دب کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈرامے میں وقفے کا انتظار کرتے ہیں خدا خدا کر کر درامے میں کمرشہ بریک آتا ہے تو ماما باگ کر کچن میں جاتی ہیں اور کھانا لاکر شوہر کے سامنے یوں رکھتی ہیں جیسے وہ پیش نہ کیا جا رہا ہو بلکہ اسے ڈالا جا رہا ہو اور وہ شوہر کے ہاتھ سے تیوی کا رموڈ جسے شوہر نے بیوی کی گیر مجودگی میں اٹھا لیا ہوتا ہے واپس جپڑ لیتی ہے اور بولتی ہے ابھی تو بڑا بوک بوک کا شوہر مچایا ہوا تھا اور اب خبریں سننے کی پڑ گئی ہے چپ کر کے کھانا کھاؤ اور اگر پاپا کھانا کے بعد تیوی کا رموڈ دوبارہ مانگتے ہیں تو ماما کہتی ہے چپ کر کے جا کر سو جائیں اور یوں پاپا حضرات تم دوبا کر سونے چلے جاتے ہیں آج کے پاپا کی حیثیت ای ٹی ایم مشین سے زیادہ نہیں رہ گئی اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کہاں وہ کل کے ابباجان اور کہاں آج کے پاپا زمانہ کیا سے کیا ہو گیا ناظرین امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صوفی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ سبوکس میں اپنی آرہ سے ہمیں اگہ کیجئے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ